پی ڈی پی صدر اور سابق وزیالہ محبوبہ مفتی کا کہہ رہا ہے کہ جمع کشمیر میں اسمنی انتخابات منعقت کرانے سے پہلے اعتمادی سازی کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور تھٹی فائف ایک کی بہالی کے بغیر میں خود انتخابات میں حصہ نہیں لوں گی تہاں میری پارٹی جمہوری سپیس کو خالی نہیں چھوڑ سکتی ان کا کہنا تھا کہ دفعہ تین سو ستر کا کوئی متبادل نہیں کیونکہ اس دفعہ سے ہمیں اپنا آئین اور جھنڈا ہے موسوف سابق وزیالہ نے ان باتوں کا اظہار ایک نیوز چینل کے ساتھ اپنے انٹرویو کے دوران کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے میٹنگ میں بتایا کہ جمع کشمیر میں لوگ مسئبت میں ہیں ان میں ناراضگی ہے لہٰذا اعتماد سازی کے اقدام کرنے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو کس حد تک راحت نصیب ہوں ان کا کہنا تھا کہ ادم اعتماد سازی کے اقدام کے بغیر ہی انتخابات مناخت کرانا ٹھیک نہیں ہے موسوف نے کہا کہ یہاں جو روز نئے خوانین آتے ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے میٹنگ میں بتایا کہ جو آئے روز نئے خوانین بلکہ میں ان کو فرامین کہوں گی آتے ہی ارازی نوکریاں کانکنی وغیرہ کے مطالعہ ان کی روکا جانا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ آج ہم لوگوں کو بلایا گیا کل ہماری جگہ دوسرے لوگ ہوں گے اور ان کو بلایا جائے گا لیکن مرکز کو چاہیے کہ وہ جمع کشمیر کے لوگوں کے ساتھ رشتے کو ٹھیک کریں